کیونکہ انسان خود نہ بھی جانا چاہے کسی غلط رستے پر تو دوسرے آکے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے تم چلو فلان کے پاس وہ فلان گیا تھا اور عجیب و غریب کس سے کہانیے سناتے ہیں اس کے پاس علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے پاس گیا تو وہاں سے شفاہ ہو گئی ٹھیک ہے بعض وقت انسان کو خود نہیں پتا ہوتا تو کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ جو گرہ لگا رہا ہو پھوکے مار رہا ہو یا بعض لوگ تالے کو لاک کر دیتے ہیں پڑھ کے بعض اور پرافات کرتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے بچنے کی ضرورت پھر اسی طرح یہ ہے کہ نجاست اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے کہ انسان استنجہ ٹھیک نہیں کرتا یا انڈر آمز اور انڈر لیکز بال نہیں صاف کرتا اور وہ گندگی کا مجموعہ بن جاتے ہیں بعض لوگوں کے پسینے میں بڑی بھو ہوتی ہے موہ سے بو آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کرتے بعض لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کے جسم سے کجیب سی سڑاند آتی ہے تو یہ بھی سبب بنتے ہیں جادو یا کسی بھی ایسی تکلیف کے آنے کا اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پہ پکا توقع اور یقین رکھیں اس کے بعد اپنی اصلاح کریں اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے ہر نجاست اور گندگی کو دور کریں چوٹی ہے یا بڑی کیونکہ سستی کاہلی لاپروائی اپنے کپڑوں کو صحیح طرح سافنا کرنا جسم کو سافنا کرنا دانتوں کو سافنا کرنا تو یہ ساری چیزیں پھر دعوت دیتی ہیں بہت سے فرابیوں کو تو کرنا پھر کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا ہے پھر طہارت کا انتظام کرنا ہے عبادات کی پابندی کرنا ہے مثلا جو شاہ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے صبح شام کی اذکار کی پابندی کرنا ہے یہ ایا کنستین ایک کتاب ہے اس کے اندر ساری دعاوں کو اسی وجہ سے جمع کر لیا گیا تھا کسے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے استغفار کرنا جو مصیبت تم کو آئی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے پھر یہ ہے کہ عبادات میں دوام ہونا چاہیے ایک اور چیز جس کے ذریعے شیاطین آتے ہیں وہ تصاویر بغیرہ ہیں اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آتے ہیں تو گھروں میں جو تصویریں لٹکائی جاتی ہیں ان کو اٹھانا لازم ہے اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے باہر وہ تو حفاظت کے لیے وہ اور بات ہے لیکن گھر کے اندر نہ ہو کتا اور ویسے بھی کتا رکھنے سے ایک کی رات کے پرابر اس کے عجر ضائع ہوتے رہتے ہیں کرنا کیا نہیں عامل کے پاس نہیں جانا کیونکہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کروانا یہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں اچھے وہ کون ہوتے ہیں جو جادو سے توڑ کرتے ہیں جو معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے وہ نہیں ٹھیک اس نے علاج کرانا یا مریض کا استعمال شدہ کپڑا منگوائے ٹھیک نہیں کوئی جانور مانگے کتنا گوشت لاؤ یا بکرہ دو اور اس کا خون ملے یا اس سے کوئی عمل کرے اور اسے غیر آباد جگہ پر ٹھکوائے کہ یہ چھت پر ڈالو بوٹیاں کیونکہ جنات وغیرہ کو وہ کھل باتے ہیں ایسا منتر پڑے جو سمجھ نہیں آتا اس سے بھی بچنا ہے پتہ چاہیے کیا پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اور زبان سے بول رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اٹھ جائے وہاں سے مریض کو ایسا تعویز دے جس میں مربع کی شکل کے ڈبے بنے ہو یعنی چکور ہو نہیں ہوتے مربع سکوائر اور ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر زارہ لکھیں یا تعویز لٹکانے کے لیے دے لٹکانے والی چیز نہ نہیں یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حرف لکھ کر دے اور اس برتن کا پانی پینے کو کہے یا مریض کو حکم دے کہ لوگوں سے الگ تلگ ہو کے ایک مقرر وقت کے لیے کسی کمرے میں چلا جائے جا اور سورج کی روشنی نہ آتی ہو بلکل اندھیرے میں جا کے بیٹھو اور یہ کرو کوئی خاص عمل وہ بھی نہیں کرنا پھر اسی طرح کبھی وہ مریض کو کہے کہ اتنے دن پانی کو نہیں ہاتھ لگانا کیونکہ تحارت ہوتی ہے نا پانی سے گندہ رہے مریض تاکہ اور اثر یا مریض کو کچھ چیزیں دفن کرنے کے لیے دے کہ جا کے یہ چیز زمین کے اندر جا کے دبا دو دفن کر دو لکھی ہوئی ہے کچھ مریض کو مختلف چیزوں کی دھونی دے وہ ہوتا نا کچھ جلا کے اور پھر وہ اس کے اردگرد کوئی دھون چھوڑتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کرے کیا دو چیزیں ہیں شرعی دم اور طب نبوی اور اگر جسمانی تکلیف ہے تو اس کا دوائی بغیرہ علاج سب سے پہلے جادو کا جو اثر ہے اسے جادو نکال کے زائل کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا وہ کم دیا تھا نا کہ اس کوئے میں جہاں وہ دبایا گیا تھا آپ کے بالوں کے اندر جو بھی کچھ یعنی اس پہ جو بھی گرہ لگا کے تو وہ ایک بہر زروان کوئں تھا اس کے پتھر کے نیچے رکھا گیا تھا تو اس کو آپ نے نکلوایا تھا تو جب پتہ چل جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چھے کہ اللہ میرے سامنے لیا کس نے کیا مجھے دکھا دے مجھے بتا دے اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ اور پھر آپ اس کو نکالے تو کسی بھی خاص ذریعے سے جب پتہ چلے تو اس کو نکالا جائے عبداللہ بن باز کہتے ہیں حد تل امکان جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے خواہ زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے اس طرح جادو باطل ہو جائے گا فتم ہو جائے گا اگر یہ پتہ نہ ہو کہ چیز کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے قرآن پاک کے ذریعے علاج قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اس لیے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آئیشہ ایک عورت کو دم کر رہی آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے تو قرآن مجید کی کسرہ سے تلاوت خود بھی کرنی چاہیے اگر بیمار بہت ہی لاچار ہو تو کوئی اور پڑھ کر اس کو سنا سکتا ہے خاص طور پر صورت الفاتحہ خارج بن صلط تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہوں کے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور ان کے گھر والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ اس کا علاج کر سکے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اصل بات ہے یقین کی کیونکہ صورت الفاتحہ میں آتا ہے تو اس وقت انسان نیت کر لے کہ یا اللہ تو ہی ہماری مدد کر اور اس بلا کو دفع کر اہدن الصراط المستقیم اور ہمیں سیدھا رسہ دکھا کہ میں کرنا کیا چاہیے کس طرح ہم اس مسئیبت پر قابو پائیں اسی طرح صورت البخرہ کی آخری آیات ہیں اور قرآن مجید کے کچھ اذکار ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک کی آیات کے علاوہ مسلون اذکار ہیں جن کا پڑھنا انسان کو فائدہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے یعنی کسی جگہ پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچھ کرنے تک کوئی چیزوں سے نقصان نہیں دے گی اور وہ کیا ہے کسی شہر میں جائیں کسی کے گھر میں جائیں کسی بھی جگہ پر کسی پارک میں جائیں کسی تفریح پر جائیں کہیں جائیں جاتے ہی جہاں اترے گاڑی سے اترے پہلے ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ واپس آنے تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی بچوں کو بھی سکھائیں ایک اور روایت میں ہے میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو اے رحم فرمانے والے تو یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے اس کو روزانہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈال لیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ کو دم کیا تھا بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفی بسم اللہ ارقی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میں اللہ کے نام سے آپ کو جھڑتا ہوں یا دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں یا آپ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے کسی بھی بیمار پر مشاری راشد کا رقیہ ہے جو یہ آئی فونز بغیرہ ہیں آپ اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ دعائیں انہوں نے پڑھی ہوئی بھی ہیں اسی طرح الہدا کی ویب سائٹ جو ہے یہ فراتاشمی ڈاٹ کام پہ ایک ویب سائٹ ہے وہ دعا کے نام سے اس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی انشاءاللہ ہم لنک فرنٹ پیج پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا خنستین کتاب انشاءاللہ اویلیبل بھی ہوگی شفیو بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا ہے بسم اللہ یبریکہ ومن کل دائیں شویق ومن شر حاسد عثمان بن افران سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے تین دفعہ صبح بسم اللہ 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 یدر معصبہ شیعن فی الارد ولا فی السمائی وہو السمی العلیم پڑھی تو شام تک اس کو کوئی ناغہانی مسئیبت نہیں پہنچے گی